نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بازار میں ہوں ساکشی بطرہ نمشکار افتے کے پہلے کاروباری ساتھ میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت اور آپ جو تصویریں دیکھ رہے تھے یہ ایسیل گروپ کے نبعے ورش پورے ہونے پر ایک بھوے کا رکم جو کہ کل اندرہ گاندھی انڈو سٹیڈیو میں ہوا تمام بڑی ہستیاں بڑی شخصیت چاہے ہیں وہ کوپریٹ ورڈ سے ہوں فینینشل مارکٹ سے ہوں پولٹیکل ورڈ سے ہوں یا پھر ڈیلی گیٹس ہوں ہر طرح کے بڑے جو مہمان تھے وہاں پہ موجود رہے اور اس کارکرم میں دو اہم چیزیں اس میں ایک ہے ڈی ایسی فانڈیشن اور سارتھی دو جو کارکرم ان کی شروعات بھی کی اور پدھان مندری نے ان کی شروعات کی ان دونوں ہی کارکرم کے ذریعے آنے والے سمیت میں سوشل جو بینیفیٹس ہیں سوشل بیل فیر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا ساتھی ساتھ ایسیل گروپ نے اگلے آنے والے سمیت میں کس طرح کمپٹی ایکسپینڈ کرے گی گروپ ایکسپینڈ کرے گا اور کیسا اب تک سفر رہا اس پر ہوئی چرچہ کی اور خاص طور پر جو فاملی لیگیسی دکھائی پوری ایسیل گروپ نے ساری کی ساری چھ پیڑیاں جب ایک ساتھ سٹیج پر آئی وہ بھی ایک کافی بھاوی درش تھا جو ہم لوگوں نے وٹنس کیا خاص طور پر قریبی اس طرح پر تو آپ نے کافی آگے بیٹھ کر دیکھا دیکھا ساتھ ساکشی اس کے ساتھ جو بزنس لیگیسی ایوارڈ ہے اپنے آپ میں ہی ایک یونیک ایوارڈ ہے جس کی شروعات کل کی گئی ڈابر گھڑرک یا وہ کھارڈ جیسے گروپ کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی اور آگے آنے والے سمیت میں یہ جو ایوارڈ ہیں یہ آگے بھی کنٹینیو رہیں گے اس طرح کی امیدیں بھی جتائی جاری ہیں چلے اس کرکرم کے ساتھ ہی اب لوٹتے ہیں بزار کے اوپر جہاں پہ مارکٹس ڈے ہائی پر ہی اب کام کاج کر رہے ہیں 9441 یہ نفٹی کا لیول ہے اور دن کے اوپری سطروں پر نفٹی جو ہے وہ کام کاج کرتے ہوئے سینسکس بھی قریب آدہ پرسنٹ اوپر ہے میڈ کی اپ اینڈکس سمالک اینڈکس بھی اب نئے ہائیس پر آ چکا ہے کچھ تیزی یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جو ابھی بھی مارکٹ کے اندر موو آیا ہے اس میں بانکنگ اور ریل سٹیٹ یہ دونوں ہی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بانکنگ انڈیکسوں کی دن کی اوپری سروے قریب ہے ایک تین چودہ فیز دی کی وقت یہاں پر بھی دیکھی جاری ہے اور آئے ریالٹی انڈیکس جو ہے وہ اپنے نئے باون ہفتوں کی اوپری سروے پر کام کاج کر رہا ہے میجرلی، ڈی ایل ایف اور آئی بی ریال یہ دونوں چارٹ سمحالے ہوئے ہیں ریال سٹیٹ سپیس میں اور دونوں پر ایفٹی ٹو ویگ سائی پہ کام کاج کر رہے ہیں آئی لینڈ گیس ہی پارٹسپیٹ کر رہا ہے قریب آدھا فیز دی اوپر ہے لیکن حاصلہ پرشور روپے کی وجہ سے آئی ٹی سپیس میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر دباو ہے ڈاکٹر ریڈ ڈی قریب تین پرشنٹ اوپر ہے ہنڈال کو تین پرشنٹ اوپر ہے کوٹک میندرہ بینک اور ایسے سے بینک یہ کچھ اور ایسے نام ہے جو کی قریب دیڈ سے دو پرشنٹ اوپر کام کاج کرتے ہوئے ہیں چلے اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آپ کا بازار کے اس سیشن کی دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں مسٹر راجنش ستپوتے اور ساتھی مسٹر بیویک مہاجون ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن میں موجود رہیں گے آپ کی سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے دلی سپیشل ہے اور دلی کے سبھی درشکوں سے ہم بات چیت کریں گے پہلے آدھے گھنٹے میں آپ سبھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں سوال پوچھنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ ہمیں کال کر کے اپنے سوال پوچھیں ٹول فری لائن پھول چکی ہے ایک آلٹرنیٹ نمبر آپ کو دیا چاہ رہا ہے ساتھی آپ کا بازار آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے واتس اپ کے ذریعے ایس ایم ایس یا پھر فیس بک کے ذریعے بھی ان مادیوموں کے ذریعے بھی آپ اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں سوال جواب کس سلسلے کی آج کے پہلے درشک دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورف نے ہمیں کال کیا ہے گورف کیا آپ سن پارے چلی لگتا ان سے سن پر ٹوچ چکا ہے لیکن ان کا جو سوال ہے وہ ہمیں ملا ہے بانکنگ سپیس پر جانا چاہتے ہیں ایکسس بانک پر انہوں نے خریداری کی ہے 1200 شہز ہے ان کے پاس 521 روپے کے بھاہو پر خریداری کی ہے تو تھوڑا نقصان ضرور یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آج کے سیشن میں ایکسس بانک پر آدھے پرسنٹ تک کی تیزی بھی دیکھی جا رہی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹس کا کیا ماننا ہے راجش good morning to you سوال آپ سے ہوگا بانکنگ سپیس سے ایکسس بانک پر پہلا سوال ہے کچھ نقصان ہے گوروف کو یہاں پر لیکن اگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا نظریہ ہو گوروف کا یا پھر باقی نویشگوں کا تو بانکنگ سپیس سے ایکسس بانک پر آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں first of all good morning everyone دیکھیں یہاں پر اگر ایکسس بانک کی بات کرے اور میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم پرسپیکٹو تو مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی اچھا چارٹ ہے in fact ایک اس نے ایک ویپسو دیا ویپسو جو آپ نے بائی کیا وہ ویپسو کے ساتھ بائی کیا اس کا stop loss تھا رفلی 520 کا وہ ہٹ ہونے کے بات اس میں ایک سیلنگ پریشر بڑھا لیکن ایکسس بانک ابھی جو کرنڈ لیول پہ ہے that is somewhere above its 200 dml level and breakout level 200 dml جو ہے اس کا رفلی ہے 495 کا اور اس کا جو breakout level تھا وہ ہے رفلی 410 تو مجھے لگتا ہے کہ آگلے کچھ دین کے لیے اسی رینج میں کنسولیٹ ہوگا اور اس کے بات پھر سے اس کا جو اپ ٹرینڈ ہے وہ ریزیم ہوگا تو فلال کے لیے مجھے لگتا ہے آپ اسے hold رکھے اونے پوزیشنل گراؤنڈ ایک سٹاپ لاؤس آپ رکھے 485 کا پرپسلی میں اس کو تھوڑا سا ڈیپ دے رہا ہوں اور 485 کا سٹاپ لاؤس کا ساتھ بنے رہے مجھے لگتا ہے آپ کو دیفینیٹلی اس میں سے پروفیٹ نکلے گا چلے تو آپ کو رایا دی گئی ہے آپ بنے رہے ایکسس بینک کے اندر دو ڈھائی روپے اوپر کام کاج کر رہے ہیں آشتوش اگلداشک ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں آشتوش جی نمشکار نمشکار سر میرا سوال ہے فلیٹیس انڈیا کا میرے پاس 100 ایر ہے میرے اس نے 75 کے ریٹ میں خریدا تھا ابھی 135 کا تو اس سے کیا ٹارگیٹ سر آگے گا راجے شے سوال آپ سے ہی ہوگا انہوں نے خرداری کر رکھی ہے فلیٹیس انڈیا میں 100 شیئر ہیں 75 روپے کے دام پر منافع میں ہیں قریب قریب 70 روپے کے آس پس کے منافع ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے اپنی پوزیشن میں دیکھئے اوورال کاؤنٹر کو دیکھ کے لگتا ہے فرسٹ اوپال اس میں بہت بڑا لیکویڈیشن نہیں ہے کام کرنے کے لیے جو کمفرٹ ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں دیکھتا at the same time آپ یہ بھی پکڑ کے چلے یہ کاؤنٹر رفلی 2013 کے آس پاس 10 روپے کے آس پاس trade ہو رہا تھا currently it is at 135 جو کنسولیڈیشن دیکھتا ہے اس کا وہ 132 and 136 کے بیچ میں دیکھتا ہے تو اگر آپ کے پاس position ہے تو ایک strict stop loss رکھے آپ اس کا 128 کا اگر 128 کا اگر stop loss ہیٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں سے پورا position نکال دیجئے in that case کیونکہ اس میں سے this is an this is an ideal time کی ایک stop loss strictly آپ رکھے upside میں maximum it can go up to 145 to 150 odd levels ٹھیک ہے تو آپ کو carefully watch کرنے اپنی position یہاں پر اور جو اپری levels آپ کو بتائے گئے ہیں وہاں پر آپ exit بھی لے سکتے ہیں profits کو بک کر سکتے ہیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں Guru Gram سے Kalesh اب ہمارے ساتھ جڑے ہیں فون لائن پر Kalesh Namaskar پوچھے اپنا سوال نمشکار جی جی نمشکار پوچھے میڈم میرا گتی 3000 share لیا تھا میں نے 178 کا بھاو میں کچھ نقصام تو ابھی آپ کو ہو رہا ہے کتنا سمیہ دیں گے آپ ابھی میں 5-6 منت دے سکتا 5-6 مہینے اور رکھ سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں experts کا کیا ماننا ہے بی بی good morning to you سوال آپ سے ہوگا now logistics space سے گتی پر انہوں نے position بنائی ہوئی ہے 178 کے بھاو پر خریداری کی ہے اور کچھ نقصان definitely یہاں پر ہو رہا ہے آج کچھ uptics ہیں لیکن کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ اسی space کی blue dart company کے management بھی موجود ہے اور خاص طور پر ان کے نتیجوں پر بھی جو pressure دیکھنے کو ملا ہے انہوں نے کہا کہ demonetization کا اثر دیکھنے کو ملا ہے حالان ki وہ optimistic رہے آگے آنے والے کچھ کو لے کر تو logistic space blue dart gati ان سبھی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی position پر کیا رہا ہے ہوں گی دیکھئے expectation اکر دیفنید لانس TST is in place the logistic companies should be doing very well لیکن گتھ کام رزول دیکھیں تو کمپنی disappointed in Q4 e-commerce was a big disappointment which showed a degrowth of 21% as also performance of KSE that is their subsidiary that has led to increase in the operating expense or EBITDA has come down significantly ہمیں لگتا ہے کہ as we go into 2018 the pressure on the performance is likely to continue having said that around GST we believe there could be an uptick or improvement in the stock prices use that as exit opportunity maybe 160 170 to use that as exit opportunity in this stock we are very bullish on ages logistics it will make sense to switch from gathy to ages jib to a go ride the way have become a go up this شر کا منافع ہے انہیں راجش کیا کرنا چاہیے بھارت فینانشل میں دیکھیں بھارت فینانشل میں جو ریزیسٹنس بنتا ہے وہ رفلی ہے ایٹ ہنڈیڈ این ترٹی تو ایٹ ہنڈیڈ این فورٹی فائیو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر ایمیجیٹلی جائے گا انفیکٹ ایک کانسولیڈیشن میں چلا جائے گا ایسا چارٹ سجز کرتا ہے کرنٹ موجودہ بھاؤ سے مجھے ہی لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے بٹھ پروبلیم یہ ہے کہ اس میں جو ڈپس آئیں گے وہ بھی 30-40 روپیز کے ڈپس ہے اپسائیڈ میں ہم لوگ 40-50 روپے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں سو ان کو دونوں طرف سے پین ہونے والا ہے تو ان کو ایک کال لینا ہے کہ وہیدر ہی وانس تو گو ویتا سٹاپ لاؤس اور ویدر ہی وانس تو ہولد اونے پوزیشنل گراؤن اگر آپ پوزیشنل گراؤن پر سوچو تو آپ کو سات سو پچاس یہ ایک بڑا لیول ہے سات سو پچاس کے نیچے اگر بھارت فینینشل جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ اس میں ایک شارپ کریکشن آئے گا اور وہ کریکشن اس کو اور نیچے لکے جائے گا ویراز واندہ اپ سائٹ جو ریزیسٹنس بنتا ہے وہ رفلی ہے 845-850 کا تو اگر 845-850 توڑ کے اوپر چلا جائے گا تو پھر جاکے وہاں پر بڑی دیج ہوگی تو میرا کہنا یہ ہی ہے کہ فلال کے لیے آپ اسے ہولڈ رکھے مومنٹم ہے مومنٹم جو پول بیکس مل رہے ہیں جو سپائکس مل رہے ہیں اس میں سے آپ اس میں سے اگزیٹ کر لیجے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر بھی رائے مل چکی ہے کچھ نمبرز کی باتچیت کر لیتے ہیں ڈاکٹر لال پیت لابس کے کوٹر فور نمبرز ڈکلیئر ہوئے ہیں اور نمبرز پر ہی باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمپنی کے مانیجمنٹ بھی ہے ڈاکٹر او منچندہ سی او ہیں کمپنی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منچندہ بہت بہت ساغت ہے آپ کا زی بسنس پر اور شکریہ آپ کا سمیں بھی ہمیں دینے کے لیے سب سے پہلے نتیجہ پر ہی باتچیت کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ریونیوز میں تو ڈیفرینٹلی یور آن یور ایک گروت دیکھنے کو ملی ہے لیکن جو concerning factor دیکھنے کو مل رہا ہے وہ خاص طور پر margins front پر اور bottom line پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں slightly diff ہے کچھ concerns رہے ہیں اس quarter میں ہاں اگر آپ quarter دیکھیں تو definitely margins ہمارے تھوڑے پچھلے quarter کے مقابلے کم ہے پھر آپ year کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا margin جو ہے 27% ہے اس سال کا تو وہ similar ہے جو last year کے مقابلے ہیں اور جو q4 میں تھوڑا dip نظر آ رہا ہے وہ اس کی دو تین وجہ ہے ایک تو ہم نے اس quarter میں زیادہ anp خرچ کیا ہے دوسرا ہم آپ کو معلوم ہے ہم growth کرنے کے لئے کافی نئی labs کھولتے ہیں تو q4 میں ہم نے کافی زیادہ lab کھولیے تو اس کا جو operating expense ہے وہ بھی آیا ہے اور تیسرا اگر آپ دیکھو unadjusted جو pat ہے یا EBITDA ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے ہمارے دو expense ہے ESOP charge اور CSR اس کی وجہ سے بھی تھوڑا margin ڈپ ہوا ہے but overall اگر آپ پورے سال کا results دیکھیں تو ہمارا margin similar ہے جو last year کے برابر ہے جی as a percentage of revenue sir last اگر پورے سال کا volume دیکھیں تو قریب 10-10% کے آس پاسی growth کی بات رہی ہے پورے ویتے ورش میں لیکن اس quarter میں 7-7% کی growth آئی ہے volume میں volume میں slightly dip ہے جو کی پچھلے سال پورے سال کی growth سے comparison میں تھوڑا سا کم ہے کس طرح اسو کمپنی دوبارہ resume کرے گی اور اگلے سال کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے 10-10% کی ہی volume growth رہے گی یا تھوڑی اور بڑھ سکتی ہے اگر آپ ہمارا volume trend دیکھیں پچھلے چار quarter کا پہلے دو quarter تو کافی ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد demoritation کے بعد ہمارے کافی شاپ drop آیا ہے اگر آپ q3 کے نمبر سیکھے تو اس time ہمارا جو volume growth ہی 5% تھی اور وہ تھوڑا بڑھ کے gradually improve ہو کے اب 8% ہو گئی ہے اور ہمارے business میں ہم اکیلے volume growth کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتے اتنا revenue growth کو دیکھتے ہیں because جو mix ہوتا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے ہمارے revenue پر تو کئی بار disease outbreaks ایسے ہوتا ہے جیسے ڈینگو ہے ایک patient جو ہے وہ 10 test کرانے آتا ہے اگر chicken guniya ہے اس کا patient صرف ایک ہی test کرانے آئے گا تو depend کرتا ہے اگر کسی سال کسی چیز کا outbreak زیادہ ہو گیا تو اس حساب سے volume spike ہوتا ہے اگر آپ f1 16 کا volume دیکھیں تو roughly وہ 20% کے آس پاس تھا تو میری جو امید ہے آگے آنے والے time میں اگر ہم 11-12% volume growth maintain کر پاتے ہیں تو nearly ہمارا 15-16% revenue growth آرام سے ہو سکتا ہے تو میں تھوڑا امید کرتا ہوں کہ اس سے تو بہتر ہی ہونا چاہیے جو f1 18 کا volume ہے جی سر realization پر patient جو ہے وہ f1 17 میں قریب قریب improve ہوا ہے اور roughly وہاں پہ 20 سے 28 روپے کے آس پاس کا improvement آتا وہ دکھائے پڑا ہے going forward اسے آپ کس طرح improve ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں اور further جو اپنے نئے labs وغیرہ کھولے تھے اس سے کچھ اور improvement کی امید لگا رہے ہیں جو ہمارا revenue per patient ہوتا ہے اس کے دو تین variable ہوتے ہیں جس سے improve ہوتا ہے ایک تو variable ہوتا ہے کہ ہم price increase لیتے ہیں اس سے ہوتا ہے تو اس industry میں ابھی price competition تو بہت زیادہ ہے تو وہ مجھے امید کم لگ رہی ہے کہ price کی وجہ سے یہ revenue per patient آگے بڑھے گا لیکن جو دوسری وجہ ہے اس کی ہے mix change کی کیونکہ ہمارے ہاں test ہوتے ہیں وہ کافی routine ہوتے ہیں جن کی low value ہوتی ہے بھٹ اسی حساب سے ہمارا جو test menu ہے وہ اتنا wide ہے کہ کافی higher test بھی ہوتے ہیں جن کی high value ہوتی ہے تو ہمارا business کا focus دونوں جگہ رہتا ہے routine test پر بھی اور higher test پر بھی تو ایک mix جو ہے وہ ایک بہت بڑا factor ہے اس revenue پر اوپر کرنے کے لئے تیسرا variable جو ہے number of test per patient ہماری جو average ہے roughly وہ 2.2 ہے اگر اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو وہ بھی ایک revenue پر patient پر impact کرتا ہے رکھے